کوکٹیل کے بچوں کو کون سی خوراک چاہیے ہوتی ہے جلدی بڑھا کرنے کے لیے السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل پاکستانی ہوم اکٹیویٹیز امید آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ نے برڈز رکھے ہوئے ہیں اور برڈز پی جو ہیں وہ کوکٹیل رکھے ہوئے ہیں اور ان کو ہم جو بچے ہیں چکس ہیں وہ ان کو چلدی پالنے کے لیے ہم کون سی ان کو فود دے سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ میرا کوکٹیل پیر ہے اس میں جو وائٹ ہے یہ ان کا بچہ ہے جو فرس ٹائم انہوں نے بریڈ کی تھی یہ اس وقت کا بچہ ہے ایک بچہ انہوں نے نکالا تھا اور اب جو ہے ان کے ماشاءاللہ سے تین جو ہیں وہ چکس ہیں تو اب ان کو خوراک بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور بار بار چاہیے ہوتی ہے ابھی جو میں نے آپ کو کوکٹیل کے چکس دکھائے ہیں یہ سات آٹھ دنوں کے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے آپ بھی جب بچے نکلتے ہیں تو نہ ان کی آئیس کھولی ہوئی ہوتی ہیں نہ ہی ان کے جو ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی اچھی گروہت ہوتی ہے تو یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ان کو کھانا کھلا کھلا کر ایک دم سے ان کو بڑا کرتے ہیں جیسا کہ سردیوں کا سیزن ہے تو سردیوں میں ہمیں سب سے پہلے جو ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو سردی سے بچانا ہے تو سردی سے بچانا کس طرح ہے ایک تو ان کا جو ہے وہ شیٹ سے کور کر کے رکھنا ہے دوسرا ہم نے ان کو لائٹ بھی دینی ہے بل بھی جلا کر رکھنا ہے سارا دن نہیں جلانا لیکن کچھ ٹائمنگز رکھنی ہے چار پانچ گھنٹے جس طرح وقفے وقفے سے آپ نے جو ہے وہ جلا کر رکھنا ہے اور اب بات کرتے ہیں فوڈ کی تو ظاہر ہے بچے ان کے تین ہیں تین یہ خود ہیں تو ان کو ڈائیٹ بھی جو ہے وہ زیادہ چاہیے تو ما شاء اللہ میں ان کو کیا کیا دیتی ہوں سب سے پہلے میں جو ان کا سیڈ ہے وہ دیتی ہوں جن کا مکس سیڈ آتا ہے وہ والا اس میں باجرہ میں نے مکس کیا ہوا ہے اس کے علاوہ میں جو سن فلاور سیڈ ہیں وہ ایکسٹرا سے بھی ان کو ایک دفعہ دن میں دے دیتی ہوں اسی طرح جو چاول والی منجی ہوتی ہے وہ بھی میں ان کو دے دیتی ہوں تو یہ ما شاء اللہ سے جو پیرنٹس ہیں وہ بہت شوک سے جو ہیں وہ سن فلاور سیڈ کو کھاتے ہیں تو ابھی جو میں نے صبح کا ٹائم ہے تو جو میں نے صبح کا پراتھا ہوتا ہے یا نان ہوتا ہے اس کو چائے میں ڈپ کر کے یعنی نرم کر کے ان کو دے دیتی ہوں اس کے ساتھ اگر آپ بریڈ دینا چاہتے ہیں تو بریڈ بھی میں جو ہے ایک پیس ان کا ڈیلی کا رکھ دیتی ہوں اس کے ساتھ اور جو فود ہے وہ اس میں یہ ہے کہ میں ان کو پالک چکندر کے پتے اور اس طرح کے پتے بھی رکھ دیتی ہوں تو پیرنٹس اس کو بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں رس اس کا جو ہے وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تیسری چیز جو میں نے ابھی تک تو ایک ہی دفعہ ان کو دی ہے اس میں یہ ہے کہ جس طرح کالے چنے ہو گئے گندوں ہو گئی اور اس طرح دالیں ہوتی ہیں ان کو بوائل کر کے میں ایک دن ان کو دے دیتی ہوں تو وہ بھی یہ چیز بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے جو ہیں آپ بھی دیکھیں ماشاءاللہ اچھا خاصا ان کا سائز بڑا ہو چکا ہے ان میں ایک جو ہے وہ آپ کو نظر آئی ہوگی کہ ریڈ آئیز ہے اور دو جو ہیں وہ جو ہیں بلیک آئیز ہیں اور ان کا کلر خود کا بھی بلیک ہے تو ابھی پیرنٹس خود کھانا کھا رہے ہیں تھوڑی دیر تک ان کو فیٹ کرانے کے لیے آ جائیں گے اگر آپ دن میں مجھے ان کا دانہ جو ہے میں ڈالتی ہوں تھوڑی دیر بعد یہ فوراں سے ختم کر دیتے ہیں کافی دفعہ مجھے دانہ ڈالنا پڑتا ہے اور میں بھی چاریوں کہ جلدی سے بچے بڑے ہو جائیں خود سے کھانے کے قابل ہو جائیں تو میں زیادہ ہی دانہ ڈالتی ہوں جتنا زیادہ آپ ان کو ڈالیں گے اتنا جلدی یہ بڑے ہوں گے اس کے ساتھ جو پانی ہے وہ آپ نے نیم گرم رکھنا ہے صبح جو ہوتی ہے رات کو پانی نکال دیں کوشش کریں اور تاکہ صبح جو ہے وہ والا پانی تھنڈا نہ پیے تو نیم گرم پانی جو ہے وہ میں ان کا رکھتی ہوں اس کے ساتھ آپ ان کو بوائل ایگ بھی دے سکتے ہیں ویک میں دو دن دے دیں تین دن دے دیں یا ڈیلی بھی دے سکتے ہیں اور ایک چیز اور بوائل رائس جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کی گروت جو ہے وہ بڑھانے میں کام کرتے ہیں تو میں ان کو جب رائس بنتے ہیں تو وہ بھی ان کو ڈال دیتے ہیں وہ بھی بہت شوک سے ماشاءاللہ سے یہ کھاتے ہیں تو آج کل جو ان کی کھانے کی سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہوئی بھی ہے کیونکہ چکس ہیں اور چکس کو بھی پالنا ہے اور جو پہلے والا چکس ہے وہ تقریباً تین مند کا ہو گیا ہے تین مند کے بعد دوبارہ انہوں نے جو ہیں وہ بچے دیئے ہیں تو وہ بھی اب بچوں کی طرح ہی دوبارہ سے ان سے فیڈ لے رہا ہوتا ہے وہ بھی بچہ بن گیا ہے تو آپ بھی مجھے بتائیے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں میرے چکس میرے کوکٹیل جو ہے کوکٹیل کو سیٹ ہونے میں میرے پاس تقریباً ایک سال لگا ہے آپ کو میں ویڈیو شیئر کرتی رہتی ہوں کہ پہلے میں نے رکھا تھا تو پیر کچھ ایکس پہ جو ہیں انڈے پہ بیٹی تھی ایکس دیتی تھی لیکن بچے نہیں نکلتے تھے فرٹائل نہیں ہوتے تھے گری تھے پھر اس کے بعد میں لائی پہ جو ہے وہ فی میل مر گئی پھر میں نے چینج کر کے فی میل لائی تو اب ماشاءاللہ میرے پاس بہت اچھا یہ جو بریڈر پیر ہے وہ بن گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے اس میں جو ہے وہ وائٹ کلر کی فی میل ہے اور جو بلیک ہیں وہ جو ہیں وہ جس کے شلڈر پہ بلیک نشان ہیں وہ میل ہے اور یہ دیکھیں میں نے ان کو چکندر کے اور پالک کے پتے بھی دن میں رکھ دیتی ہوں تو یہ بھی بہت شخص ہے ابھی جو ہے روٹی پڑی بھی ہے تو یہ پہلے سارا جلدی جلدی روٹی ہتم کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ پتوں کو کھائیں گے اگر آپ کوکٹل کے بچوں کو ہینٹ ایم کرنا چاہ رہے ہیں تو جب بچے ایک ویک کی ہو جائیں جب ان کی آئیس کھل جائیں تو آپ ان کو پیرنٹ سے الگ کر کے خود فیٹ کروانا شروع کر دیں تو یہ آپ کے عادی ہو جائیں گے ویسے تو سردیاں ہیں اور سردیوں میں سمحالنا مشکل ہوتا ہے اسی وجہ سے میں ان کو ہینٹ ایم نہیں کریں کیونکہ میں نے ان کا الگ سیٹ اپ بنایا ہے جہاں پر لائٹ کا بھی ارینج کیا ہے ان کا بوکس ہے وہ بھی کور ہے اور پیرنٹس جو ہیں سب سے بڑی بات وہ ان کو بہت اچھا فیٹ کروانا رہے ہیں اور اگر ایسا ہو کہ پیرنٹس فیٹ نہیں کروانے پھر تو مجبوری بن جاتی ہے کہ بچوں کو آپ نے خود پالنا ہے ہینٹ ایم جو برڈز ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بریڈ نہیں کرتے بچے نہیں نکالتے کیونکہ وہ انسانوں کے ساتھ رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ایک ریزن یہ بھی ہے آپ بھی مجھے بتائے گا آپ کو میرے یہ چکس اور کوکٹیل پیر کیسا لگا ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل مت بھولے گا پرٹس کے بارے میں اگر آپ بھی کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں